بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ محمد ساجد اسسسٹنٹ پروفیسر ڈیپارٹمنٹ آف بارٹنی گورنمنٹ پوس گریڈویٹ کالیج ایبیٹ آباد آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کیڈنی ٹرانسپلانٹ آلسو نون ایز رینل ٹرانسپلانٹ اب ہمارے پاس کڈنی ٹرانسپلانٹ یا رینل ٹرانسپلانٹ کیا ہے سب سے پہلے ڈیفنیشن ریپلیسمنٹ آف ایدھر ڈیزیز ڈیمیٹ آر میسنگ کڈنی وید ڈونر کڈنی ان دی باڈی آف ریسیپینٹ کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ جسے ہم کہیں گے ریسیپینٹ جس کا کڈنی یا تو ڈیزیزڈ ہے یا ڈیمیجڈ ہے یا بی کاز آف کینسر یا اینی آدھر ریزن اسے ریموو کر دیا گیا ہے یعنی میسنگ ہے تو ایسے پیشنٹ کی باڈی میں جب ڈونر کڈنی کو انزرٹ کیا کے گرافٹ کیا جائے گا اس میکنزم کو کہا جائے گا کڈنی ٹرانسپلانٹ اور رینل ٹرانسپلانٹ اب ہمارے پاس وہ پیشنٹ جس کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا وہ کینٹیڈیٹ وہ پیشنٹ کیسا پیشنٹ ہونا چاہیے کینٹیڈیٹ آف رینل ٹرانسپلانٹ کیسا پیشنٹ ہوگا تو اس کے لیے سب سے کامن جو کنڈیشن ہے وہ ہے پیشنٹ ویڈ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز اور رینل فیلیور کہ ایک ایسا پیشنٹ جس کی کڈنیز اتنی ڈیمیج ہو جائیں کہ اس کا اینڈ سٹیج ہو اینڈ سٹیج کے اوپر کڈنی فیلیور ہو یعنی کہ کڈنی بلڈ فیلٹریشن نہ کر سکے اپ ٹو اپٹیمم لیول ویچ ریکوائیڈ فار سربائیول آف لائف تو ایسے پیشنٹ جس کا کڈنی فیلیور یعنی بلڈ فیلٹریشن اس لیول تک ڈیگریز ہو جائے کہ اب اس کا سربائیول پوسیبل نہ ہو اور وہ کنسسٹنٹ اپنی بلڈ فیلٹریشن ڈیالیسز ڈیپینڈنی فیلٹریشن کر رہا ہے تو ایسے پیشنٹ کو ضرورت ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی اب جب کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گیا تو اس کی ایمپورٹنس کیا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ایمپورٹنس یہ ہے کہ ایف سکسیسفل ٹرانسپلانٹ ٹیکس پلیس دن ایٹ فری پیشنٹ فرام ڈیالیسز کہ ایک ایسا پیشنٹ جو کہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھا آٹیفیشیل بلڈ فیلٹریشن یعنی ڈیالیسز پہ اُس میں اگر سکسیسفل کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو پھر اُس کو نو مور نیڈ آف ڈیالیسز اینڈ ڈیالیسز کیڈنی آلسو پر فارم آدھر میٹابالک فنکشن which are آف کیڈنی اب کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگا کیسے اُس کے اوپر تو ہم لوگ بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کی ہیسٹری فارس ٹائم ہیسٹری کیڈنی ٹرانسپلانٹ was done in UK United Kingdom in 1954 between the identical twins brother پہلی دفعہ جو کیڈنی ٹرانسپلانٹ سکسیسفل ہوا 1954 میں United Kingdom میں تو ان میں دو identical twins brother تھے یعنی ایسے brother جن کی جنیٹک میک اپ سیمیلر تھا identical twins تو اس میں سے ایک brother دونر تھا دوسرا ریسیپینٹ تو اس سیچویشن میں سکسیسفل کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا اس کے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے آرگن ٹرانسپلانٹ کے لیے ریلیشن ہوتا ہے بیٹوین ڈونر اینڈ ریسیپینٹ اسے آگے ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ ہم نے وارڈ جوز کیا سکسیسفلی ٹرانسپلانٹ سکسیسفلی ٹرانسپلانٹ تب ہوگا کہ جب ریسیپینٹ یعنی پیشنٹ بارڈی کی ایمیون سسٹرم ریسپونس نہ کرے ڈیمیج نہ کرے کل نہ کرے ڈونر کیڈنی کو یا انسکے سیلز کو تو اس کے لیے جو ایمیون سپریسیو ڈرگ یوز کی جاتی ہے اس ڈرگ کو کہتا ہے سائیکلو ایسپورین جو ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے پرام فنجائے اس کا یوز کیا گیا تھا 1983 now onward تو 1983 میں اسپیشل سائیکلو سپریسیو ڈرگ جو ایمیون سپریسیو ڈرگ ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے آفٹر کیڈنی ٹرانسپلانٹ پیشنٹ اس کو یوز کرتا ہے اب اگر ایمیون سپریسیو ڈرگ یوز کی جائے اور سکسیسفل ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو پھر ڈیوریشن آف ڈونر کیڈنی ان ریسیپینٹ باڈی is آلماسٹ سواری 5 to 20 years کہ 5 to 20 years جو ہیں وہ ایک ڈونر کیڈنی کے ساتھ کوئی بھی پیشنٹ کوئی بھی ریسیپینٹ اپنی نارمل لائف کو سروائیو کر سکتا ہے لیکن اب یہاں پہ کوسچن یہ مائنڈ میں یہ آتا ہی کہ ریسیپینٹ تو کیڈنی فیلیر کیوا جیسے سروائیو نہیں ہے اس لیے اسے کیڈنی ڈونیٹ کرنا اس میں کیڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا ضرور ہے لیکن کوسچن یہ کہ اپرسن ڈونیٹ اکیڈنی دین وات ویل بی دا افیکٹ آن ہز نہیں ہے کہ ایک بند کہے کہ ہٹ جو نکال کر کسی اور کو دے دے نہیں ایسا میڈیکل ایتھکس میں نہیں ہے جیسے فار اگزمپل آپ کہے کہ پینکریہ سے آپ نکال کر کسی اور کو ڈونیٹ کر دیں جیسے فار اگزمپل آپ کہے کہ برین آپ نکال کر کسی اور کو ڈونیٹ کر دیں ایسا پوسیبل نہیں ہے تو کڈنی ڈونیشن کیوں پوسیبل ہے اس کی میڈیکل بیسز کیا ہیں تو اب اس کے لیے ذرا تھوڑی سی کیلکولیشن پہ آپ نے غور کرنی ہے جو کہ میں نے سیلیکٹیو ری ایبزرپشن والے ٹاپک میں ڈیٹیل سا ڈسکس بھی کی لیکن یہاں پہ بریف لی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تاہاں کہ ہمیں کیڈنی ڈونیشن کے لیے میڈیکل ریزن کچھ سمجھ آ جائے اب ہوتا جو ہے کہ کیڈنی اگر نارمل ہیلتھی کیڈنیز ہیں کسی بھی پرسن کی تو پر منٹ اس کا 125 ملیلیٹر فیلٹریٹ بنتا ہے نارمل آن ایوریج تو اس 125 ملیلیٹر میں سے 124 ملیلیٹر فیلٹریٹ ری ایبزارب انٹو بلڈ پر منٹ یعنی آسان لفظوں میں ہمارا جو بلڈ فیلٹریشن ہوتا ہے آل موسٹ 124 ملیلیٹر پر منٹ ہوتا ہے اب اگر 124 ملیلیٹر پر منٹ ہے تو اسے اگر آرز میں کنوارٹ کریں تو ملٹیپلائ بائی 60 کیونکہ ایک آر میں 60 منٹ ہے اور پھر ان دونوں کو 24 سے ملٹیپلائ کریں تو 24 ہمارے پاس آ جائے گی جو کہ 180 1000 ملیلیٹر ہے پر 24 آرز 180 1000 ملیلیٹر کو اگر لیٹر میں کنوارٹ کریں تو 180 لیٹر پر ڈے بلیٹ فیلٹریشن ہوتی ہے ہماری باڈی میں اب question جی ہے کہ ہماری باڈی میں 180 ملیلیٹر بلیٹر ہے نہیں تو اس کی فیلٹریشن کیسے ہوتی ہے تو اب ہماری باڈی کا ایوریج بلیٹ آلماسٹ 5 لیٹر ہے تو 5 لیٹر بای 180 لیٹر دیوائی بای 5 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 آرز میں ہمارا بلیٹ فیلٹریشن ہوتا ہے آلماسٹ 36 ٹائنز اب یہ 36 ٹائنز ایک نارمل ہیلتھی بہت کیڈنیز کے ساتھ بلیٹ فیلٹریشن ہوتی ہے لیکن میڈیکل سائنس میں اگر یہ بلیٹ فیلٹریشن 18 آرز مور دین 15 ٹائن ہو تو پھر بھی ایک پرسن نارمل ہیلتھی لائف گزار سکتا ہے اس لیے اگر دونوں کیڈنیز 36 ٹائن بلیٹ فیلٹریشن کرتی ہے تو ایک بندہ کیڈنی دونیٹ کر دے تو اب کیڈنی ڈونیٹ کرنا تو بڑی بات نہیں ہے یعنی میڈیکل سائنس کے مطابق ویسے تو بڑی بات ہیں لیکن اصل پرابلم جی ہے کہ دونر اور ریسیپینٹ کے درمیان آپس میں کمپیٹی بیٹی ہونا ضرور ہے کہ دونر اور ریسیپینٹ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو کڈنی ڈونیٹ کر دے گا نہیں بلکہ ان کے درمیان ایمینیٹی بیسٹ پہ کمپیٹی بیٹی ہونی چاہیے کیونکہ ہماری باڈی کا ریڈار سسٹم ہیں جو کہ فارن پارٹیکل ایون فارن سیلز کو علاو نہیں کرتے تو اتنے بڑے آرگن کو کہاں علاو کریں گے تو اس کے لیے ایک تام ہوتی ہے ڈونر ریسیپی میچ کہ ڈونر اور ریسیپی ایمینٹ کا اپس میں میچ ہونا چاہیے ہم دا بیس آف ہسٹو کمپیٹی بیٹی یعنی ٹیشو کمپیٹی بیٹی جس کو سیمپل لینگویچ میں ہم کہہ سکتے کہ جو identical twins برادر تھے چونکہ ان کی جینیٹک تو سیم تھی اس لیے ان میں مور مچ کمپیٹی بیٹی لیول ہوگا لیکن اگر identical twins نہیں تو پھر کمپیٹی بیٹی کا ریشو کبھی بھی ہنڈر پرس پاسی بل نہیں تو میکسیمم کمپیٹی بیٹی پہ ہم لوگ جو آرگن ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں وہ کمپیٹی بلیٹی کے لیے ہمارے پاس میجر پاسی بلیٹی نبی موس سیمپل سیم بلیٹ گروپ کم ایسی پینٹ بلیٹ گروپ سیم ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا ہوئے او کی کڈنی بھی سب کو لگ جائے ایسا نہیں کہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ ای پزیٹی ہے there must be a donor kidney of that person whose blood گروپ او ای پزیٹی سیم بلیٹ گروپ means that RBC is antigen کیونکہ A antigen B antigen یا RH antigen these antigen which are responsible for blood گروپ present on RBC simply these are known as RBC antigen تو اس لئے آپ نے confused نہیں ہو نا کسی جگہ پہ اگر blood گروپ نہیں لکھا same blood گروپ تو وہاں پہ لکھا ہو سکتا ہے same RBC antigen کہ donor recipient دونوں میں اگر donor recipient RBC antigen A ہے there must be RBC antigen of donor A similarly B similar AB similar RH presence or absence تو وہ same RBC antigen ہو چاہی ہے جس طرح RBC یعنی Rethrocytes پہ antigen ہوتی ہیں similarly human human white blood cells یعنی leekocytes پہ antigens ہوتی ہیں اب leekocytes پہ antigens یعنی white blood cells پہ antigens ہیں انہیں کہا جاتا ہے H L A S H for human L for leekocytes A for antigen S for plular because there are six types of H L A S یعنی human leekocyte antigens number one human leekocyte antigen A number two human leekocyte antigen B human leekocyte antigen C human leekocyte antigen DP human leekocyte antigen DQ human leekocyte antigen DR تو یہ ہمارے پاس six leekocyte antigens ہیں human leekocyte antigens اب ان میں kidney transplant کے لیے اگر چھے کی چھے میچ کریں وہ تو سوپ رہے لیکن at least three or more than three human leekocyte antigens must be should be compatible between donor and recipient at least three یعنی simply 50% of human leekocyte antigens at least compatible between donor and recipient means that similar between donor and recipient next number جو third way negative cross match یہ بڑی interesting چیز ہے negative cross match can نام نام سن کر negative cross match ہو گا تو kidney transplant possible negative cross match نہیں ہوگا تو kidney transplant possible نہیں to تب تب kidney to kidney transplant نہیں ہوگا to tb transplant possible ہے اب یہ negative transplant کو سمہینے کے لیے best example ہے blood groups میں blood transfusion کو سمہینے اب usually آپ نے پڑھا ہے کہ O is universal donor O can donate O person can donate to blood A B or A B or O تو universal donor لیکن جب آپ hospital میں چلے جائیں تو doctor جو وہ SME کرے گا وہ O just O patient A just A patient A SME بی کو لگا دے یا A بی ایسا نہیں بی ریسیو کر لے تو وہ basically doctor جو وہ specific same blood groups کے درمیان transfusion کرتے ہیں کیوں کیوں کہ جب آپ syllabus میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے ہیں کہ there is no antigen on RBCs of blood group person it may be simply transfuse to A B R A B یہ آپ نے پڑھ ہوتا ہے کہ A جو ہے وہ B کو B A کو B اور A B کو بھی transfusion ہو سکتی ہے لیکن لیکن آپ ایک بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ person جس کا blood group B ہے اس کے blood میں موجود ہے ہمارے پاس antigen B کے ساتھ antibody B A and B both present antibody A and B both present اب یہ antibody A kill to antigen A antibody B kill to antigen B اب ہوگا کیا کہ جب اور blood group جس antibody A and antibody B ہے although antigen A یا B نہیں ہے لیکن antibody A یا antibody B دونوں موجود ہیں اگر آپ اس کو transfuse کریں گے to person A جس کی antigen A ہے تو جب آپ ظاہر سی بات ہے blood group اور transfuse کریں گے تو اس میں antibody A بھی ساتھ آ رہی ہے جو کہ antigen A کو kill کرے گی اب یہاں پہ دیکھیں تو donor blood ہے O recipient blood ہے A donor کا immune system یعنی donor کی antibody جو ہے شو response against recipient یہاں پہ interesting چیز دیکھیں donor کا immune system یعنی antibody show response against recipient similarly اگر ایک دفعہ اور ہم repeat کریں کہ O blood group اگر ہم لگ 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 آتے ہیں چلیں ایک اور example لے لیتے ہیں آپ نے پڑھائی کہ B blood group transfused to AB B blood group جب AB کو آپ لگ سکتے ہیں تو آپ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ B blood group میں 7 antibody A آ رہی ہے antibody A kill to antigen A in the RBCs of AB تو اب جہاں پہ دیکھیں donor B blood group جو ہے وہ recipient AB کے against response show کر رہا ہے تو ایسی condition جس میں donor immune system show the response against recipient known as positive cross match جب donor کا immune system recipient کے against immune response show کرے اسے کہیں positive cross match جب response show نہ کرے اسے کہیں negative cross match جیسے for example ہمارے پاس A ہے جب آپ A کو donate کریں تو اس میں antibody بھی ہے یہاں پہ چون کہ antigen بھی ہے ہی نہیں اس لیے no response تو یاد رکھیں negative cross match means that when donor immune system not show response against recipient immune system یا body تو اس کو کہیں negative cross match تو negative cross match جب ہوگا یعنی donor kidney response show نہ کریں against immunity of recipient اب ہمارے پاس risk and complications کہ kidney transplant میں کیا risk ہو سکتا ہے تو number one bleeding severe type of bleeding اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے procedure میں بھی اگر کسی patient کی body میں جو kidneys ہیں اس میں cancer نہیں ہے یعنی tumor میریس نہیں یعنی میٹا جین نہیں یعنی میٹا اسٹیٹک نہیں تو اس kidney کو اپنی original position پہ چھوڑا جائے گا اور اس کی جو renal aorta ہے اس کے ساتھ donor kidney کو lower position کے اوپر graft یعنی bind یعنی transplant کیا جائے گا اب ہم نے introduction of kidney میں بات کی تھی کہ almost 20% یعنی one fifth of each cardiac cycle transport to kidney یعنی renal leota تو یہاں پہ blood pressure زیادہ ہے جب آپ renal leota کو cut لگائیں گے تو bleeding ایک تو during operation یعنی kidney transplant سرجری ہو سکتی ہے اور دوسرا اگر یہ grafting ظاہر سی بات ہے یہاں پہ cell division کے through grafting ہوگی ایسا تو نہیں ہے کہ kidney کو یہاں پہ باندھ کے اوپر سے گم لگا کے چھپ کھا دیں گے تو وہ جب تک regeneration ہو سکتی ہے تو اگر consistently bleeding ہوگی تو یہ آپ کا پاس fetal یعنی جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے دوسری بات کہ آپ دیکھیں تو kidneys اور جو normal kidneys ہیں وہ اپنی position پہ ہیں تو position پہ ہونے کی واجہ سے lower range پہ جو kidney ہم نے transplant کی وہ kidney آپ کا پاس less protective ہے less protective کیوں ہے کیوں کہ یہاں پہ جو آپ کا پاس ribs کا اور peritonial کے تھا اس سے یہ donor kidney ہمارے پاس کیا ہے outer position پہ ہے اب next number پہ ہمارے پاس rejection جیسے اگر even kidney میں successfully surgery ہو گئی کہ bleeding بھی نہیں ہو رہی اور آپ اپنے آپ کو protect رکھتے ہیں لیکن جو ابھی ہم لوگوں نے بات کی کہ immune response کی وجہ سے rejection ہو سکتا ہے rejection mean کہ جب ہمارے پاس T lymphocytes اور B lymphocytes of recipient body enter with blood into donor kidney and because of non compatibility damage to the cells of donor kidney اسے ہم لوگ کیا کہیں گے rejection اب یہاں تک تھا ہمارے پاس kidney transplant hopefully آپ نے learn کیا ہوگا پھر بھی اگر کسی کا کوئی question ہو انشاء اللہ لازیز positively reply کیا جائے گا thank you very much